دارالعلم میں محلاؤں کی انٹری کا راستہ صاف ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے انہیں سخت نیمو کا پالنگ کرنا ہوگا دراصل محلاؤں کی انٹری پر بین لگانے والے پربندر نے اب انٹری کھول دی ہے محلاؤں کو ان کی پتی کے ساتھ انٹری دی جائے گی دو گھنٹے کا وزیٹر پاس بنایا جائے گا وہیں محلاؤں کو پریسر میں فوٹو اور ویڈیو نہیں بنانا علاؤ ہے اور ساتھ ہی سنستہ کے پریسر میں بیٹھ کر خانہ خانے پر بھی روک ہے پاس کی ویڈتہ دو گھنٹے کی ہوگی دن شپنے کے بعد وزیٹر پاس نرست ہو جائے گا محلاؤں شام کو وزیٹ نہیں کر سکیں گی دارالعلم پربندر نے ایک وزیٹر پاس جاری کرنے کے لیے ایک ادھیکاری نک کیا ہے وزیٹر پاس کے لیے پین کارڈ، ادھار کارڈ یا پھر ووٹر آئیڈی جمع کرنی ہوگی خولم میں وزیٹر کا نام، موبائل نمبر، پتہ گھومنے آنے والے سدسیوں کی سنکھیا کا بیورہ درج ہوگا در سلسطرہ مئی دوہزار چوبیس کو دارالعلم پربندر نیسن ستھام شکشن کارے کے دوران بھاری محلاؤں کے پرویش پر روک لگا دی تھی